بریک کے بعد جو بھی آپ بتا رہی ہیں اس طرح کا کوئی تعلق تو ثابت نہیں ہوا نہ ہوگا بات یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اصل میں ملک کے اندر جو سیولین گورنمنٹ ہے جو جہوری گورنمنٹ ہے جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی قیادت نے سال آ سال جدوجہت کر کے اس کو جہوریت کی جو ہے اس کو پٹری پہ چڑھایا ہوا ہے عمران خان اور اس کی جو ٹیم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جس طرح کا زیاہلہ کا سیاہ دور تھا یا مشرف کا سیاہ دور تھا اسی طرح کا سیاہ دور شروع ہو چکا ہے اس لئے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جمہوریت کو اور سیولین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نمائندے ہیں جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے سیولین گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہاں جو سسٹم خون دے کے بنایا گیا یہ سب ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ سعید بینجی بھٹو کا خون اس میں ہے پیپرز پارٹی کے سینگڑوں کارکنوں کا خون ہے ہزاروں کارکنوں نے کوڑے کھائے لگوں لوگوں نے سزائیں کٹی یہ سب جب ہم بات کرتے ہیں بینجی بھٹو صاحب کی شہادت کی تو ہم اس کو مانتے ہیں منہ ان طریقے سے مانتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بہترمہ بینجی بھٹو کی اس شہادت کا کبھی بھی جو ازالہ ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ ایک مقدس خاتون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اس کا تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا بینجی بھٹو کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کے شہادت کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہم جالی اکاونٹ کی بات کر رہے ہیں ایک بہترامی کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ملک کے اندر ایک سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چلے ملک وحی صاحب یہ کہانی بنی ہے جو لاندری کے پیسے چائے کے پیسے کھانے کے پیسے کوئی بات ہے یہ چلی آگے بڑھتے ہیں یہ سب ایک کہانی ہے اور ہمیں اس کو جرگ کرتے ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں چیئے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی بات کی ہے جیل صاحب کسی سے مطالق میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں ملک وحی صاحب پاکستان کی عوام کی بات ہو رہی ہے سوال میرا یہ ہے کہ ان تمام کیسز کے حوالے سے زرداری صاحب کا کیس سوال سن لیجئے سوال میرا یہ ہے پاکستان کی عوام کی حوالے سے بات ہوئی ہے زرداری صاحب کا کیس ہو یا پھر نواز شریف صاحب کا کیس ہو اس میں عوام کو کوئی بھی فائدہ ہوئے براہ راست یا پھر ڈائریکٹ یا انڈریکٹ عوام کو کوئی فائدہ ہوئے میں وہی تو بات کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوئا عوام کا ملک صاحب بجلی کے دل لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی فائدہ ہو گیا کون سی خدمت کیا جی پی ٹی آئی نے آکی یہاں پر جو سارا ستم برباد کرنے تو نہیں ہوئی ہے چلی امریک صاحب جواب دیجئے عوام کو کیا فائدہ ہوا اچھا بات یہ ہے میں یہی بات کرے جا رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک استعمالی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے بلکہ یہ بات خود ہی کرتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر کلگی والے اور بڑے بڑے سروں والے یہاں پر بیٹھ کر تو اکراس بورڈ کی بات کرتے ہیں کاؤنٹوبرٹی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے پردے کے پیچھے صرف اپوزیشن کے اتصاب چاہ رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا اب ہمیں عوام کی فکر ہونی چاہیے دیکھیں کل میرے قائد کے خلاف فیصلہ ہونے کے لیے جا رہا تھا لیکن میرے قائد کی زبان پر ان کی نکامیوں کی باتیں ہو رہی تھی لوگوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ پیس رہے ہیں لوگ کو اپنا جو ہے ملک کی مسجد کو ڈبو دیا گیا اور آج ایک غریب آدمی فاکو پر آ گیا ان کے چولے جو ہیں تھنڈے پڑ چکے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اتصاب کریں کون کہتا ہے کہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے لیکن اتصاب کون چیخے مار رہے ہیں کون چیخے مارتا ہے دیکھیں میری بات سنیں کل ہمارے قائد کے خلاف فیصلہ آیا مجھے بتائیں ایک ہم نے اپنا ڈنڈا سوٹا کوئی اپنا احتجاج کیا ہو ہم نے منوانا اس کو تصمیل کیا میری بات سنیں یہ بات نہ کریں آپ یہ بات نہ کریں آپ جب احتجاج کرتا ہے نونی کا ورکت تو پھر سمندر کی طرح جو ہے نا وہ بھاگے آپ طرح کے لوگ کو لے جاتا ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس شاک پر بیٹھ کر آئیے کارڈ رہے ہیں کار یہ بھی گریں گے میں بار بار یہی لفاظی استعمال کر رہا ہوں اب عوام کی خدمت کے لیے اب انہیں کچھ کرنے کی دورت ہے اب یہ احتساب احتساب چوڑ ڈاکو اس میں سے باہر رہے ہیں نیچے بھی دیکھیں اور لوگوں کے معاملات لوگوں کے معاملات کو دیکھیں لوگوں کے چولے کھلے پر بسر صاحب میں آپ سے زرداری صاحب کے حوالے سے سوال پوچھ رہی تھی اب میں بلاول صاحب کے حوالے سے سوال پوچھ رہتی ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی فیوچر کا سوال ہے کے ساتھ گزارے ہیں بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے آپ کا کیا ریمارک سے وہ سمحال پائیں گے جی آئی ٹی میں افیکت ہو پائیں گے وہ شفاف ہیں دیکھیں حکومت جاتیا تو جائے کسی چوروڑ ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے اور ان سے کوئی کمپرو مائز نہیں کریں گے آج ان کی بات مان لیں تو یہ بالکل کہیں گے سب چھوڑ مانے حکومت میں ٹھیک ہے اور دوسری بات اب عیمہ ہاں کی بات کریں حواس resolutions معامل ایک کہیںڑیں آپ عیمہ ہاں کی بات کریں آپ عمرہ بات کریں آپ عمرہ بات کریں آپ عزب صلح میرے بات سنونی ہے جب آپ عیمہ ہاں نونے کی بات کریں گے آپ آپ پیپرل سپارٹی کی بات کریں گے کراعصة بول کہا گیا کراعصر تم اترین پل کریں یہ کہتے ہیں وہ اتحاف کرا کریں یہ نہیں ہے کہ باہت بار آگے opposition کے ا� por اپوسائشن کے اupر آپ نے اپنے بارو کی جائزے سے اپنے سے شروع کریں ہم آنے ہیں سب بیام ایسے ختم ہو جائے گا بزر صاحب بزر صاحب تو در پوائنٹ آنسر دیچہے جب بلاول کے اوالے سے آنے سے آنے سے آنے سے آنے سے آنے لگو دوسری بات یہ بچارے کہاں اتجاز کرنے والے ہیں چھوڑی جا آپ اتنا کو اتجاز کیا دینا میں کہتا ہے اتجاز کریں آپ سرے ہم آپ کو دیتے ہیں ہم آپ کو پلے پرہ دے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں بلاول صاحب نوجوان ہیں پڑے لکھے ہیں مجھے انتہائی دو کونپیٹنس ہے آپ کون پہ جداری صاحب پہ نہیں ہے بلاول صاحب پہ بہت دکھ ہوگا کہ اگر ان ایکاؤنٹس کے اندر یا ان جائدادوں کے اندر یا سننا پڑا ہے اگر بلاول صاحب اس کے وارث ہیں اس کے کارکن اس کے وارث ہیں چھوڑے دو آج شوکا صاحب بہت سوچنا پڑا ان کے اوپر میں جائدی ان کے اوپر میں جائی ٹی بنایا ہے ان کے اوپر میں جائی ٹی بنایا ہے ایک آخری سوال ہے آپ سے اگر آمینے آواز سنپا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ نون لیگ اور پیپس پاچی کوئی مشترکہ لائے عمل لے کر آئے گی یہ چلے ہوئے کار تو ہزایں یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ دور پرے والے پجھوڑا یہ خون دینے ہوئے کار آپ کیا سے چلے ہوئے کار چلے گئے ہیں لوٹے نہیں لوٹے تو میں ہیں تو ایک بات کیا تھا لوٹے ملک بھائی صاحب اللہ آپ کی ماد ہی بھی بس بات کرنے والا ملک بھائی بھی 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 ایسا نہیں کہا سوال یہ تھا آج کا پاکستان قائد آزم کے اصولوں پر کیا چل رہا ہے پروگرام میں ہم نے اسی پہ گفتگو کی ہے ناظرین سوال آپ کو شاید مل چکا ہوگا آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ حافظ پاکستان پہ اندہ بار